اللہمہ کل بلی الہجت ابن الحساس وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا خوف خدا اکٹھا نہیں ہو سکتا کسی اور کے ساتھ ڈر صرف اللہ کو یہ وہ ڈر ہے جس کے نتیجے میں انسان مقصد تک پہنچتا ہے یہ وہ ڈر ہے یہ البتہ معیت میں حقیقت میں فرق ہے اللہ کا خوف اس وجہ سے نہیں کہ ماذا اللہ خدا کی ذات کوئی ڈرونی چیز ہے اللہ کا ڈر ایسے نہیں جیسے انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے یا مردے سے ڈرتا ہے یا قبرستان سے ڈرتا ہے یا ملازمت کے آپ سے جانے سے ڈرتا ہے یا جیسے بعض ہیں اپنی زوجہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے اس طرح نہیں ڈرتا ہے جیسے بیوی سے ڈرتا ہے انسان اللہ کا ڈر اور ہے مخلوق کا ڈر اور ہے خدا کا ڈر عظمت کی وجہ سے ہے خدا کا ڈر عظمت کی وجہ سے ہے چونکہ ذات خدا عظیم ہے اور جب انسان انسان کسی عظیم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی دہشت انسان کے دل پر تاری ہو جاتی ہے اس خوف کو کہتے ہیں دہشت یہ دہشت ہے جو عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو آپ سمندر کو جب دیکھتے ہیں تو دل میں دہشت تاری ہوتی ہے چونکہ بہت عظیم ہوتا ہے آپ جب کسی پہاڑ کو دیکھیں تو دہشت تاری ہوتی ہے چونکہ عظمت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک خوف ہوتا ہے وحشت وحشت جو جان جانے کا خوف ہوتا ہے کہ کئی میری جان نہ چلی جائے کئی میری عبرو نہ چلی جائے کئی میرا فائدہ نہ زائع ہو جائے کئی میرا مفاد نہ زائع ہو جائے کئی مجھے نقصان نہ ہو جائے کئی میرے روپے میں کمی نہ ہو جائے کئی میری روٹی کم نہ ہو جائے یہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہے یہ حکارت کی وجہ سے جب انسان بہت حکیر ہو جاتا ہے پست ہو جاتا ہے اس کے دل میں بہت حکیر خوف پیدا ہوتے ہیں بہت گھٹیا خوف پیدا ہوتے ہیں گھٹیا خوف جتنی گھٹیا چیز ہوگی اس سے انسان ڈرے گا اتنا گھٹیا انسان ہوگا گھٹیا خوف سب سے ایک گھٹیا خوف انسان کو روٹی کا خوف ہے کہ میرے روٹی نہ کم ہو جائے میں ایک مجلس میں پہلے اشارہ کیا تھا کچھ جوانوں کے ساتھ گفتگو کچھ عرصہ قبل تھی ایک نشست میں وہ جوان خارج پلٹ تھے باہر سے ان میں سے چند ایک امریکہ سے پلٹے ہوئے تھے یورپ سے پلٹے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ وہاں یہ ہے یہاں یہ ہے اس طرح کا موازنہ وہ جوانان انجام دے رہے تھے اور یعنی ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ وہ کچھ چیزیں وہاں ہیں انہیں یہاں پر لاغو کیا جائے متاثر ہو گیا ہے سر سیدہ احمد خان کی طرح سر سیدہ احمد خان گئے تھے لندن وزٹ کے لیے جس ہٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں انہیں ایک میگزین ملا ہو آرٹیکل پڑا اس میں ترقی کا راز لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے فوراں لے آیا آ کر اپنی قوم میں جو وہاں اس میگزین کے اندر منصوبہ تھا ترقی کا وہ لائے اور اپنی قوم کو آ کر سکھا دیا گئے یہ کام امنی کرنا اللہ ماں اقبال گئے ہوتل میں نہیں ٹھہرے یونیورسٹی میں ٹھہرے اور ایک سال نہیں یا ایک رات نہیں بلکہ کئی سال وہاں پر ٹھہرے اور وہاں کی مغرب کی ہر چیز کو پڑھا ہر چیز کو پڑھا ان کی تحذیب کو پڑھا ان کی ذہنیتوں کو پڑھا ان کی نیتوں کو پڑھا ان کے منصوبوں کو پڑھا ان کی سازشوں کو پڑھا ان کی ہر چیز کو پڑھ کر آخر کار اٹھ کے پھر یہاں آ گئے اور کہا کہ یہ سرزمین جس میں میں آیا ہوں میں نے قرآن کے تحت تک ان کو دیکھ لیا ہے ان کے پاس انسان کے لئے کچھ بھی موجود نہیں ہے پھر کہاں ملا اقبال کو یورپ میں لندن و جرمنی میں جا کر ایک حقیقت سمجھ میں آئی توجہ فرمائیں ایک حقیقت سمجھ میں آئی کیا حقیقت سمجھ میں آئی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یہ حقیقت جرمنی اور لندن میں جو تمدن کی مہد ہے جو مرکز ہیں جو علم کا مرکز ہیں جو ٹکنولوجی کا مرکز ہیں وہاں پر اس کو جا کر یہ حقیقت اللہ ماں اقبال کی بصیرت کو نظر آئی یہ تو خود دریوزہ ہیں یہ تو خود گدا ہیں یہ تو خود بدبخت ہیں یہ ہمارے لئے کیا سامان رکھتے ہوں گے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف لیکن آج صورتِ آل برعاکس ہے قوم اور نجف میں جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے قوم اور نجف نے متاثر نہیں کیا سرما ہے میری آنکھ کا امریکہ و برطانیہ و فرانس عالم ہے تم بھی وہاں جانا چاہتا ہے طالب علم ہے تم بھی وہاں جانا چاہتا ہے سٹوڈنٹ ہے تم بھی جانا چاہتا ہے ہر انسان وہاں جانا چاہتا ہے نجف میں دعا مانگتا ہے مولا علی سے اقبال کیا کہتے ہیں اقبال جرمنی میں جا کر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کا سرما ہے نجف کی خواہ اور یہ نجف میں جا کر دعا مانگتا ہے کہ مجھے برطانیہ کا ویزا مل جائے دیکھیں فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ وہاں جہاں کے کیا سوچتا ہے یہ یہاں رہ کے کیا سوچتا ہے میں ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے تڑپتے ہیں قوم میں پڑا ہے تڑپتے ہیں یورپ کے لئے تڑپتے ہیں امریکہ کے لئے تڑپتے ہیں بعض لوگ گئے بھی ہیں اور اتنے جتل کر کے گئے ہیں خدا شاید ہے فراڈ کر کے گئے ہیں جھوٹ بول کے گئے ہیں سمگلنگ کے ذریعے سے گئے ہیں بروکروں کو پیسے دے گئے ہیں کسی طرح سے کس لئے کہتے ہیں کہ وہاں تبلیغ کرنی ہے جا کر تبلیغ کے لئے رشوت دے کر گئے ہیں تبلیغ کے لئے فراڈ کر کے گئے ہیں تبلیغ کے لئے جالی شادیاں کر کے گئے ہیں جالی شادیاں اقبال وہاں جا کر کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا جس کو ہم ترقی کا راز سمیتے ہیں وہ ترقی کا راز نہیں ہے یہاں ہے ترقی کا راز لیکن اس کو اگر پڑھو خاک نجف و خاک قم و خاک مدینہ یعنی جو حکمت جو علم جو رہنمائی یہاں پر ہے در حقیقت اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے ان جوانوں سے وہ متاثر تھے بہت کہ یورپ میں یہ بھی موجود ہے وہ چیز یہاں لاغو کرنی چاہیے وہ چیز یہاں لاغو کرنی چاہیے ایک بزرگوار دوست تھے ہمارے فوت ہو گئے ہیں خدا ان کو رحمت کرے حوزے میں تھے وہاں حوزہ علمیہ قم میں جب تھے تو عموماً طلبہ بیٹھتے ہیں اپنے ملکی مسائل زیر باس لے آتے ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہے قوم میں یہ ہے مشکلات یہ ہیں اور پھر اپنے زہر کے مطابق ہر آدمی رائے حل بھی پیش کرتا ہے وہ بزرگوار خدا انہیں رحمت کرے وہ بیٹھے ہوئے ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا کہ یوں ہونا چاہیے کوئی تعلیم کی طرف آنا چاہ رہا تھا کوئی ویل فیر کی طرف کوئی کس طرف زہرین کہیں آئے ہوں گے مولانا امرجنسی ہوگئے یہ ہوگی کہیں ذریعہ نہیں ملا ہو تو ہے یہ چونکہ پاکستان سارا ہی ٹوائلٹ بنا ہوا ہے تو اس میں بنانے کی ضرورت جب چوک گلیاں کوچے سب چیزیں ہی بنی ہوئی ہیں تو وطن عزیز انہوں نے کہا جی کہ یہ مشکل کا رائے حال ہے اس طرح بعض وقت ہوتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں یورپ کا وزٹ کر کے آتے ہیں پھر واپسی پہ آکے تجاویز دینا شروع کرتے ہیں کبھی چونکہ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم وزٹ کر کے آئے ہیں یہ ہماری تجاویز ہیں آپ مجلس میں پڑھا کریں یہ تجاویز ہماری ان سے عرض کیا عزیز من میں نے کہا آپ یورپ گئے ہو آپ مغرب میں گئے ہو دیکھا ہے آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں یہ خطبہ نحش و بلاغام علیہ علیہ السلام کے فراوان ہیں جس میں حضرت نے اپنی فوج کو بارہا خطبہ دیا اور انہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم انقریب شکست کھا جاؤ گے اپنی فوج کو کہا کہا مجھے یقین ہے کہ تم انقریب یہ فوج میری فوج شکست کھا جائے گی اور حضرت نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ شامی فوج کامیاب ہو جائے گی نمونے کے طور پر خطبہ نمبر پچیس نحج البلاغہ کا میرے سامنے یہ پڑھتا نہیں ہو لمبی ہو جائے گی بات اس میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے کیوں فرمایا کہ چار صفات ان کے اندر ہیں چار صفات تمہارے اندر ہیں ایک چیز واضح ہے وہ یہ کہ حضرت نے انہیں فرمایا کہ وہ باطل پر ہیں تم حق پر ہو یہ مسلم ہیں اپنی فوج کو کہا کہ تم حق پر ہو اور وہ باطل پر ہے یہ تیشدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو جائیں گے جو باطل پر ہیں اور تم جو حق پر ہو تم ناکام ہو جاؤ گے چونکہ ناکامی اور کامیابی حق و باطل پر ہونا یہ نہیں ہے میعار اس کا بلکہ کامیابی اور ناکامی کے اپنے راستے ہیں اپنے راستے انسان باطل پر ہو اس راہ پر چلے کامیاب ہوگا اور انسان اگر حق پر ہو اور ناکامی کی راہوں پر چلے یہ ناکام ہوگا ایک فاسق فاجر آدمی یہ صحت کا خیال رکھتا ہے بیمار نہیں ہوگا ایک بڑا متقی پریزگار تحجد گزار مومن ہے صحت کا خیال نہیں رکھتا یہ بیمار ہو جائے گا صحت اور بیماری کا رابطہ حق و باطل سے نہیں ہے یعنی کہ میں تحجد پڑھتا ہوں میں بیمار ہو گیا وہ سگرٹ پیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوا صحت اور بیماری کے اپنے ذابطیں اصول ہیں وہ چار چیزیں ان کے اندر یہ تھی حضرت نے فرمایا وہ باطل پر ہیں لیکن ایک ہیں متحد ہیں وہ باطل پر ہیں امام بھی باطل لیکن اس کی متی اور فرمن بردار ہیں وہ باطل پر ہیں لیکن امانتدار ہیں اور وہ باطل پر ہیں پھر بھی اپنے مراقض کو آباد کیے ہوئے ہیں یہ چار چیزیں ان کے اندر ہیں متحد ہیں اپنے باطل کے امام کے پیروکار فرمن بردار ہیں اور امانتدار ہیں ہر چیز کی امانتداری کرتے ہیں اور اپنے مراقض کو آباد رکھے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ تمہارے اندر چار صفات یہ ہیں تم حق پر ہوتے ہوئے تم میں انتشار ہے تمہارا امام حق ہے لیکن تم اس کے نافرمان ہو تم رائے حق پر خیانت کرتے ہو اور تم اپنے آباد مراکز کو ویران کیے ہوئے ہو یہ چار چیزیں تمہاری ناکامی کا سبب بنے گی وہ چار چیزیں ان کی کامیابی کا سبب بنے گی پس یہ حوالہ ذہن میں رکھئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ غلط قوم ترقی کر جائے اور صحیح قوم پیچھے رہ جائے کیوں پیچھے رہ جائے یہ جو آج کل کے بعض اپاہج ذہن کے کالم نگار کالم لکھتے ہیں گنگاتے ہیں مغرب کے اور اسلام کی نفی دین کی نفی دینداری کی نفی کہ یہ مذہب کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں نا عزیز امان بعض ہیں اپاہج ذہن کے کالم نگار ہیں پڑتے بھی رہتے ہیں چونکہ آپ مذہب سٹیجوں سے لیتے ہیں سیاست کالموں سے لیتے ہیں میڈیا سے اور دونوں ہی تباہی ہے جس طرح میڈیا پہ سیاست پیش ہوتی ہے اسی طرح سٹیج سے مذہب پیش ہوتا ہے سنسنی پھیلانے والا میڈیا میں سیاست ہر چیز وہ پیش ہوتی ہے جس میں سنسنی ہو جس میں خبر میں سنسنی نہ ہو وہ نشر نہیں کرتے اسی طرح سٹیج میں سنسنی پھیلانے والا مذہب پیش ہوتا ہے جذبات بھارنے والا حقیقت چاہیے سیاست و دین دونوں کو حقیقت چاہیے انہوں نے ترقی کی ان جوانوں سے یہ عرض کیا میں نے کہ عزیز امن ادھر اگر آپ کو کچھ چیزیں صحیح نظر آتی ہیں اس کا راز بھی جانا ہے یا نہیں جانا کہ کیوں تھوڑا سا جو موقع ملا جب تک توفیق تھی جانے کی تو ہم نے ایک سوال سب سے کرتے تھے خواہ وہ یہاں کے مہاجرین جو وہاں رہ رہے ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ ایک سوال ہمیشہ ان سے کرتے تھے بھائی یہاں کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں ڈسپلن نظر آتا ہے قانون کی پابندی نظر آتی ہے قانون کا احترام نظر آتا ہے اور کچھ ویلیوز یہاں نظر آتی ہیں آپ کی سوسائٹی میں یہ کس طرح پھیلی ہیں کس طرح بنائی ہیں آپ نے لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں یہ نہیں سوچا کہ یہ جس طرح ہم ریڈی پہ امرود پڑے ہوتے ہیں تول کے لے آتے ہیں کھانے کے لیے یہ نہیں پتہ یہ آیا کہاں سے ہے کبھی پوچھا ہے کسی ریڈی والے سے یہ کہاں سے آیا ہے ہمیں کیا لگے یہ عام سے اتارا ہے امرود سے اتارا ہے چائنہ سے آیا ہے فیکٹری میں بنا ہے ہمیں امرود چاہیے جہاں کبھی ہے امرود کے میں ہم اسی طرح جاتے ہیں وہاں جا کر اس سولت سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھتے کہ یہ انہوں نے یہ مقام پایا کیسے یہاں تک پہنچے کیسے وہ بتاتے بھی نہیں وہ کامیابی کے کچھ اصول ہیں ناکامی کے کچھ اصول ہیں ان اصولوں میں سے وہ ضابطہ نحج البلاغہ میں آ کر کشف کرو کہ اگر وہاں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے اور یہاں اگر وہ صفات نہیں ہیں تو کس وجہ سے نہیں ہیں عزیزان امیر الممنین کیا فرماتے ہیں کہ ناکامی اور ہلاکت اور پسماندگی اور اقماندگی در کا نتیجہ ہے